قسمت بدلنا چاہتے ہیں مقدر بدلنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدل جائے تو یہ عمل آپ کے لئے بہت خاص ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں آپ پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کی ساری مرادوں کو پورا کرے تو یہ عمل آپ کے لئے بڑا مجرب خاص اور آزمدہ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ قسمت کو بدلنے کا نیاب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ مقدر کو بدلنے کا نیاب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ قسمت کو چمکانے کا نیاب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قسمت بھی بدل جائے آپ چاہتے ہیں آپ کا مقدر بھی بدل جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب کے بند تالے بھی کھل جائیں تو یہ عمل آپ کے لئے بہت خاص اور مجرب عمل ہے یہ اللہ کا پیارا نام ہے اور یہ ایسا اسم آزم ہے کہ یہ ساتوں زمینوں سے بڑا اسم آزم ساتوں آسمانوں سے بڑا اسم آزم اور وہ اسم آزم جو پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس اسم آزم کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے مولانا علیہ السلام علیہ السلام دامت برکات منعالیہ مولانا تارک جمیل صاحب دامت برکات منعالیہ ایسے کئی بزرگ جو ہیں مشہور بزرگ جو ہیں ساکیب رضا مصطفی صاحب ہیں یا وہ تسبیح خانے وال کوئی بھی ہے کیوں اس عمل میں ایسی کیا بات ہے یہ بات ہے کہ یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جب بھی کوئی مسئیبت میں بھنستا ہے مشکل میں آتا ہے تکلیف آتی ہے دنیا والوں ایسے اس کو مصائب ایسے پکڑ لیتے اور دنیا والے ایسے اس کا تعلق تو چھوڑ دیتے ہیں وہ رشتے جو خونی ہوتے ہیں خدا کی قسم قریب ہوتے وہ ایسے چھوڑ دیتے ہیں ارے کیوں اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اب اس کو ہماری ضرورت ہے تو میرا رب تو نہیں چھوڑتا جب دنیا والے چھوڑ دیں جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو جائیں جب آپ کو ہر وہ دروازہ جو آپ کی امید ہے آپ اس پہ دستک دیتے ہیں وہ دروازہ بند پڑا نظر آئے آپ پہ کچھ بھی نہیں کرنا لمبے چوڑے وظائف نہیں کرنے تین باتیں ہیں ان تین باتوں پہ عمل کرنا ہے اور ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے معذر سمین اکرام رب کائنات کی قسم ان تین باتوں پہ جو انسان عمل کرے گا وہ کبھی مار نہیں کھائے گا مولانا الیاس قادری دامت برکات منعالیہ ہے یا پھر ساقب رضا مصطفی صاحب دامت برکات منعالیہ ہیں یہ سب لوگ یہی باتیں بتا رہے ہیں اور ہمارے پیر پیر زفکار احمد نقشبندی دامت برکات منعالیہ ہیں انہوں نے بھی یہی عمل بتایا ارے یہ تین باتیں کونسی ہیں یہ تین باتیں پلے بانگ دو پھر آپ کو عمل بتا دیتا ہوں پہلی بات کہ یہ کام ایک کام کرنا ہے اور ایک نہیں کرنا یہ ایک ہے ایک کام کرنا ہے اور ایک نہیں کرنا یعنی حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حلال کھانا ہے حرام کا ایک لکمہ لگائیں گے ساری رات مسلحے پہ کھڑے ہو کہ نماز پڑھو رب کائنات کی قسم کہ وہ نماز قبول نہیں ہیں سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے رہو وہ قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہیں ہر وقت آپ قرآن کی تلاوت کرو نماز پڑھتے رہو یہ کچھ بھی قبول نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آپ نے حرام کا لکمہ کھایا ہوا ہے حلال کھائیں گے آپ کی نماز قبول آپ کا روزہ قبول آپ کی زکاة قبول آپ کی ہر چیز قبول ہو جائے گی ہاں جی اور وظیفہ جب کرنے کے لیے آپ جو وظیفہ کریں گے تو آپ کا وظیفہ قبول ہو جائے گا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے دعا آپ کی قبول ہو جائے گی سب کچھ قبول ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھنی چاہیے ارے مولوی صاحب مفتی صاحب یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے ہم تو نماز پڑھتے ہیں میرے بھائی آپ کے دل میں جب آئے آپ نماز پڑھیں جس دل میں جب آئے نماز نہ پڑھیں ایسے نہیں فرض سمجھ کے پڑھیں محبت سے پڑھیں عقیدت سے پڑھیں کیوں اور دوسری بات سن لیں محبت سے پڑھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور فرض بھی ساکت ہوگا نہیں پڑھیں گے تو اللہ کا اعلان بھی سن لیں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا جو میرے ذکر سے اراز کرے گا جو میرے سامنے جھکنے سے اراز کرے گا جو نماز نہیں پڑھے گا جو میرے سامنے آ کے مجھے یاد نہیں کرے گا فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَتَنْ دَنْ کَامِ میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا کماتا رہے گا کماتا رہے گا لیکن پوری نہیں پڑھے گی ہاں جی ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا یا ابن آدم اے آدم علیہ السلام کی اولاد تفرغ لعبادتی اپنے آپ کو میری عبادت کے لئے فارغ کر دو ربا میں اپنے آپ کو تیری عبادت کے لئے فارغ کر دوں گا اے اللہ مجھے کیا ملے گا میرا رب فرماتا ہے ملاہ تو صدر کا غنن تیرے سینے کو گنی کر دوں گا با سد و فکرک اور تجھ سے فکر کو دور کر دوں گا تجھ سے غربت کو دور کر دوں گا تجھ سے تنگ دستی کو دور کر دوں گا وَإِلَّا تَفْعَلْ اوہ میرے لاتلے بندے اگر ایسا نہیں کرے گا میرے سامنے جھکے گا نہیں میرے قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا مجھے یاد نہیں کرے گا وَإِلَّا تَفْعَلْ اگر ایسا نہیں کرے گا ملاہ تو یدہ کشولن تجھے دنیا کے دلدل میں پھنسا دوں گا دنیا کے دلدل میں پھنسا دے گا اللہ کماتا جا کماتا جا کماتا جا لیکن پوری نہیں پڑے گی معزز سامین اکرام تو یہ اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی معشرت کو تباہ کر دوں گا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا خیر آپ چلتے ہیں عمل کی طرف یہ تین باتوں کا خاص خیار رکھ کہ آپ نے عمل کرنا ہے عمل کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے ہر وقت ہر جگہ بھی عمل کر سکتے ہیں معزز سامین اکرام آپ نے سب سے پہلے آمنہ کلال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ پڑھنے کے بعد تین مطبع یہ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے اللہ السمد یا عزیز اللہ السمد یا عزیز یہ پوری سو مرتبہ پڑھنا ہے اس طریقے سے کہ شروع میں تین مرتبہ سورہ کوسر اور بعد میں بھی تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں یہ آپ نے پڑھنا ہے یعنی تین مرتبہ درود پاک تین مرتبہ سورہ کوسر سو مرتبہ اللہ السمد یا عزیز پھر تین مرتبہ سورہ کوسر پھر تین مرتبہ درود پاک عمل مکمل ہو جائے گا معزز سمین اکرام لگتار سات دن یہ عمل آپ کریں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا نصیب کیسے بدلتا ہے آپ کی مقدر کیسے بدلتی ہے اور نصیب کے بند تعلق کیسے کھلتے ہیں تو ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کرنا مت بولیے گا والسلام